مطلب ہم اپنا مو بھی نہیں کھول سکتے ہیں آج کے دور میں یہ تو ماشاءاللہ میں بھی ہم نے نہیں دیکھا ہم اپنا مو نہیں کھول سکتے ہیں ان کے اوپر ہم تنقید بھی نہیں کر سکتے ہیں تنقید کریں گے تو گھر اس اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے ہم پہ کیسز کر دیں گے لہٰذا پاکستان تیجہ انصاف اس فیصلے کو اس کو مسترد کرتی ہے اس کی سخت الفاظ میں مضمت کرتی ہے اور یہ جو بے روزگاری کو بڑھانے کے لیے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے جو فیصلے کے جا رہے ہیں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ عوام آپ اپنے گھروں سے باہر نکلے گی عوام کی جو لیمٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے جتنا عوام کا اپنے خون چوسنا تھا آپ نے وہ خون چوس لیا ہے آپ جو ہے یہ چیز بات ثابت ہو گئی ہے کہ آپ کے جتنے اقرام تھے آپ کے جو ڈار صاحب تھے آپ نے کہا کہ ڈار آئے گا تو ڈار پتنی ڈالر کو نیچے لے کر آ جائے گا پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے چلے جائے گا سو جتنا نقصان اس ملک کو ان دونوں فائننس منسٹر نے پہنچایا ہے چاہے وہ مستر ستمائل تھے یا یہ ڈار صاحب تھے ان دونوں نے جتنا ملک کو نقصان پہنچایا ہے میرے خاصے پاکستان کی پچھلے جو ہیں ہسٹری کے اندر کبھی کسی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہوگا پاکستان تحریک انصاف اپنی کوشش جاری رکھے گی اور کراچی کی جو کاروباری طبقہ ہے ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے میں ہیں ان کا جو فیصلہ ہوگا ہم ان کے ساتھ آئیں گے یہ سڑکوں پہ اعتجاج کریں گے سڑکوں پہ اعتجاج میں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے جس فورم پہ جانا چاہیں گے سین اسیملی کے لئے ہم نے ایک قرارداد جو ہے بنائی ہے اور جو ایک مضمتی قرارداد ہے وہ قرارداد جو ہے ہم اپنے تمام تاجر برادری کے دوستوں کو بھی ہم دکھائیں گے اور ہم اس کو سین اسیملی کے اندر جمع کرائیں گے میں پاکستان پیبلز پارٹی کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صوبہ اس صوبہ میں آپ کی حکومت ہے عوام کو بیسک نیسیسٹیز دینے کے اندر تو آپ ناکام ہو گئے لیکن جو تاجر برادری ہیں اپنا کاروبار کر رہی ہیں حق حلال کا پیسہ کم آ رہی ہیں کم سے کم ان کو اتنی تو سپیس دی جائے کہ وہ اپنا کام کر سکیں میں گزارش کروں گا اپنے جو باقی دوست ہمارے بیٹھے ہیں بزنس کمیونٹی سے کہ وہ اس کے اندر جو اپنے بات کرنا چاہتے ہیں وہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب خرزم شیر زمان صاحب الیکٹرونک میڈیا میڈیا میرے تاجر ساتھیوں السلام علیکم آج ہم یہاں سب اس لئے جمع ہوئے ہیں کہ ایک کاروبار پہ کاری ضرر لگائی جا رہی ہے یہ حکومت کی طرف سے یعنی کاروبار کو بند کیے جا رہا ہے ہم نے مشورہ مانگا فقاقی حکومت نے ہم نے انہیں مشورہ دیا کہ دس بجے کم اس کم آپ کم اس کم دکانیں بند کرائیں اور بارہ بجے تک شادی حالز اور ریسٹورنٹ بند کرائے جائیں لیکن حکومت نے ہمارا فیصلہ سنے بغیر ہماری مشورہ سنے بغیر یہ فیصلہ ہم پہ تھوک دیا کہ ساڑھے آٹھ بجے دکانیں دو چیزیں الیکشنز اور رول آف لاؤ یہ دو چیزوں کے بغیر جدر آج اللہ نے پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے اس کے بغیر پاکستان کو کوئی نہیں اس مشکل وقت سے نکال سکتا یہ جو ان کی اب کوشش ہے انکم ہماری گرتی جا رہی ہے بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے ویلتھ کریشن ہونے رہی کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں جو سارا پاور سیکٹر کے کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں وہ کپیسٹی پیمنٹس دینی پڑ رہی ہیں پیسہ ہے نہیں بجلی استعمال کرنے کے لیے پیسہ ہے نہیں کہ ہم باہر سے جو امپورٹڈ فیول کے اوپر یہ پار سٹیشن چلانا ہے وہ ہم چلانی سکتے تو ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دوسری طرف کپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیول کے لیے سو پاکستان جہاں آج انہوں نے فسایا ہوا ہے اس کے لیے بڑے بڑے چینجز کرنے پڑیں گے جس طرح ہم نے اپنی گورنمنٹ سلانی ہے لیکن وہ شروع ہوگا فری اینڈ فیر الیکشن سے اور پاکستان میں رول آف لاؤ اسٹیبلش کرنا اب ناغذوری ہو چکا ہے اس کے بغیر ہم اس ملک کو اب ایک آزاد خودمختار سوورن ایک غیرت مند قوم ہم اب نہیں رہ سکتے ہمیں اگر یہی طریقہ ہے کہ بھاگ کے جا کے پیسے مانگو کسی سے کبھی کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں ایک سیکنڈ دیکھیں